ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو بات کریں گے کہ کرونا وائرس کی تو بے احتیاطی کے سنگی نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور کرونا کی چوہتری رہنے بڑے شہروں میں کرونا کے جو کہلے پنجے گڑنا شروع ہو گئے ہیں اس وقت کراچی کی زورتیال کنٹرول سے باہر ہوتی نظر آ رہی ہے بھارتی ڈیلٹا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے جہاں مصبت کیسز کی بات کریں ستائیس فیصد تک پہنچ گئی ہے سندھ گورمنٹ نے بھی خطرے کی گھنٹی بجاتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر عوام نے احتیاط نہ کی تو ایک ماہ میں دو لاکھ سے زیادہ کوویڈ کے کیسز رپورٹ ہو سکتے ہیں سندھ میں بات کی جائے تو مریضوں کی تعداد میں چار گناہ اضافہ ہو چکا ہے جس سے ہسپتالوں پر شدید بدباؤ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے اب ڈاکٹرز کے حوالے سے بتائیں اور صوبے بھر میں مکمر جو کہنے لوگ ڈاؤن کا مطالبہ کیا گیا ہے سندھ گورمنٹ نے پابندیاں مزید سخت بھی کر دی ہیں ملکل اور شام چھے بجے کے بعد عام آدمی بھی عام شہری بھی گھروں سے نہیں نکل سکتا اس پر پابندی لگا دی گئی ہے صرف ویکسینیٹڈ افراد کو گھروں سے نکلنی کی اجازت دی گئی ہے سکولز کے بعد ٹیوشن سینٹرز کو بھی فوری طور پر بند کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے صوبے کی تمام سبزی منڈیوں میں داخلے کے لیے کرونا ویکسیریشن سرٹیفیکیٹ لازمی قرار دیے گئے ہیں اور دوسری جانبین سی اوسی نے بھی کراچی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور صندھ حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے اقتعامات کی توسیق کرتے ہوئے مکمل تعاون کی بھی یقین دانی کرائی ہے ہمارے ساتھ اس وقت پارلیمانی سیکریٹری سندھ ہیلتھ سندھ قاسم سمرو صاحب موجود ہیں ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ یہ سیچویشن ایسی ہو کیوں گئی قاسم صاحب تینکیو ویئی مچ سبھی پورا پاکستان اور پوری دنیا ہی کوویٹ کا شکار تو تھا لیکن یہ اتنی مخدوش صورتحال کراچی میں کیوں ہو گئی احتیاط کرنے میں دیر کر دی آپ نے یا آپ کو دیر سے پتہ صلاح کی صورتحال قابو سے باہر ہو رہی ہے بنیادی وجہ کیا سامنے آئی اب تک اس حد تک کرونا کے پھیلنے کی 27 فیصد تک کیسز بڑھ گئے جو اصل میں پرابلم یہاں پہ آتی ہے کراچین آپ کو پتہ ہے ایک دنس پاپولیشن ہے وردیکل پاپولیشن ہے جو دوسرا سب سے امپورٹن اسپیکٹ ہے جس کی وجہ سے یہ جو یہاں پر سب جو مکس میسیجنگ پرٹیکلرلی جو ہوئی ہے ہماری وہ دارے وہ لوگ جو جو اس بات میں زیادہ جو ہے وہ بلیگ کرتے ہیں کہ پبلک ہیلتھ جو ہے وہ یا کورونا ایسی 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 ہمارا بڑا تھریٹ نہیں ہے ہمارا روزگار سب سے بڑا تھریٹ ہے تو وہ ابیسلی اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ روزگار ہونا چاہیے اور ہم اس کے خلاف بھی نہیں ہیں آپ کا اشارہ وزیراعظم پاکستان کی طرف ہے نہیں 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 سر ہم میں وزیراعظم صاحب کی بات نہیں کر رہا میں یہاں کے جو لوکل ہماری جو تاجر دوست ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس پہ ایک اس قسم کی جو سیاست کی آپ کو یاد ہوگا پچھلی عید پہ کتنا بڑا مظاہر ہے پھر ان کی آکے جو پروٹیکس کرنا پھر زبردستی دکانیں کھولنا پھر انتظامیہ کے ساتھ کو آپریٹ نہ کرنا اس میں شادی حال بھی ہم نے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا ہماری جو پیویس ٹاسپورس جتنی بھی میٹنگ ہوئے ہیں ہم نے سٹرکلی آپ کے میڈیا کے دوستوں کا شکر گزارے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کو آپریٹ کیا ہم نے یہ میسج کیلئے لی دیا کہ آپ اپنے سٹاف کو ویکسینیٹ کروائیں آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں اس پر انکریجمنٹ کریں گے لوگ ویکسینیٹڈ لوگ آپ کے پاس آئیں اور ایسو پیس کو سٹرکلی فالو کریں کیونکہ کورونا اس وقت دنیا سے گیا نہیں ہے اور مختلف میوٹیشن سر ہوتی رہتی ہیں اور پھر ہم نے ہماری ایک بات اور جو ہم نے غلطی کیا ہے کہ ہم نے دنیا میں جہاں جہاں میوٹیشنز جو تھیں وہ ان کو ہم اپنے ملک میں لے کے آئے ہیں ہم نے انترنیشنل ٹیولنگ پر اس تقسم کی جو ہے وہ سختیاں نہیں رکھیں گے وہ لوگ آئے ہیں تو وہ مختلف ویرینٹ کے ساتھ اب اب یہ بتائیں کہ جس حساب سے ڈیلٹا وائرس پھیل رہے اور جتنی تیزی سسکی سندھ گورمنٹ کی کیا سٹرٹیجی ہوگی ڈاکٹرز مطالبہ کرے کہ پرپر لوگ ڈاون کیا جائے کیونکہ جس حساب سے اور ویکسینیشن کی جو تعداد ہے لوگوں میں ویکسینیشن کرانے کا روزہان بھی اس طرح سے نہیں ہے اب سندھ گورمنٹ کی کیا سٹرٹیجی ہوگی کیونکہ یہ جس حساب سے بڑھا ہے تو بہت نقصان دے اور لیتھل ہو سکتا ہے absolutely نقصان دے لیتھل ہونے کی ہم اس نیش پہ آ گئے ہیں کہ اب ہمارے ہسپیتالوں میں بہت زیادہ سیچوریشن ہو گئی ہے ہم دو سو بیڈ بڑھاتے ہیں تو اگلے دن سو بیڈ آپ کے بھر جاتے ہیں بکوز آف زیارہ انٹیکٹیویٹی زیادہ ہے لوگوں کی سہت کمپرومیز ہو جاتی ہے نمبر ایک بات نمبر دوسری بات جتنے ڈاکٹرز کل ہماری ٹاس پورس میں بھی یہ ڈاکٹرز نے مطالبہ کیا اور پھر ہم نے پرائیویٹ ہاسپیٹلز کے جتنے سی اوز ہیں ان کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنی کپیسٹی بھی بڑھائیں لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ مطالبہ کیا کہ سر آپ اس وقت لاؤگ ڈاکڈاون کریں ہماری کپیسٹی یہ نہیں ہے کہ ہم اتنے سارے پیشنٹسو کٹرز سکیں ٹیسری بات یہ ہے کہ ان کے جتنا ڈاکٹرز کے ان کے جو پرائیویٹ ہاسپیٹل کے جتنے ڈاکٹرز بیرامیٹک نرسنگ وہ بھی بہت سارے لوگ جو ہے انفیکٹ ہو چکے ہیں تو وہ ڈیوٹیز پہ نہیں آ سکتے اب دیکھیں نا سو فیصد کل ڈیشوٹی ڈیلٹا کی کراچی کے اندر یعنی کہ سو فیصد کیسز بھارتی ویرینٹ کے تھے کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی تو ہوئی ہے کہ وہ وائرس پاکستان میں آیا اس کو ائرپورٹ پہ چیک نہیں کیا گیا اور وہ پھر پھیلتا چلا گیا اور آپ نے ایک ہزار سے زائد لوگوں کو انفیکٹ کر سکتا ہے ایک ریپورٹ یہ بھی کہتی ہے تو کہیں نہ کہیں کوتاہی تو ہوئی ہے نا زمرو صاحب سر اپسولیٹلی ہم نے دیکھیں ہمارے پاس جو لوگ انٹرنیشنل جہاں سے آتے ہیں جو بھی ائرلائن ان کو پاکستان لے کے آ رہی ہے وہ ایک تو پی سی آر ٹیسٹ چیک کرتی اب اگر پی سی آر اس ملک کے اندر ٹھیک نہیں ہے تو یہ آلک بات ہے ہم یہاں آکے ہر شخص کا جو لینڈ کرتا ہے اس کے ہم ریپیڈ ٹیسٹ کرتے ہیں اگر کوئی پوزیٹیو آتا ہے تو اس کو ہم کے پی سی آر کے لیے اس کو مائسولیٹ کر دیتے ہیں اب لوگوں کی ذمہ داری کیا ہونے چاہیتی جیسے آتے ہیں وہ اپنے انٹی جن ٹیسٹ نیگٹیو پوزیٹیو وہ اپنے گھروں میں جاتے خود کو آئیسولیٹ کرتے اب دیکھیں یہ ہم نے پہلی بات دے ہم نے اس وقت پہ ریکویسٹ کی انسیو سی کے معرفت کہ بھائی آپ جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں اس وقت جب یہ دیلٹا ویرن کے دو تین کیس ہمارے پاس جو گئے تھے ہم نے اس وقت کہا تھا کہ آپ باہر سے لوگ لے کے آ رہے ہیں ان کو نمبر ایک ویگسین پابندی دیکھیں نمبر دے دوسری بات کی ہے دوسری بات دیکھ آپ کو بھوکے زمداری حکومت کی ہے لوگ یقینی طور پر احتیاط نہیں کرتے نہیں کی ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اس وقت کراچی سب سے زیادہ متاثر ہونے والا شہر ہے اور وہاں پہ زمداری بہرحال آپ کی ہے کہ اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے ہماری بیس وشز آپ کے ساتھ ہے مسئلہ سکیت کرنے کا نہیں ہے مسئلہ یہ کہ ہم کیسے اس سے نکلیں کیونکہ لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے تو آئے ہوپ کے حکومت اس بار تھوڑی مزید زمداری کا مزارہ کرے اور لوگوں کی جانیں بچیں اور لوگ بھی احتیاط کریں لوگ بھی احتیاط کریں ویکسینیشن کر رہے ہیں ایک واحد حل یہی ہے اسی نوٹ پر بریک لیتے ہیں جی بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہے یہ ایکسپریس